قرآن حکیم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بڑا سمجھایا فرمایا انسان بن جا میں تمہیں کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ تُو کلمہ پڑھ کر مجھ پر ایمان لا میرے پروردگار کو مان اس نے ہر بات کو سننے کے بعد آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیں اس نے سنی انسنی کر دی حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بتایا کہ سنو خدا کا پیغام آ چکا ہے زمین کی چھانتی کھل جائے گی جتنا پانی زمین کے اندر ہوگا یہ اپنے موں پر لائے گی اور آسمان سے بھی پانی برسے گا جہاں کے اندر توفان کی حلچل مچ جائے گی کائنات کے اندر پانی ہی پانی ہو جائے گا پھر بتا تُو کہاں جائے گا وہ اس نے کہا سیلاب آئے گا توفان آئے گا تو بے شک آ جائے سامنے پہاڑ نظر آ رہا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگا ساوی علا جابلین یاسمونی من الما کہنے لگا میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑ جاؤں گا جودی پہاڑ نظر آ رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے فرما پھر اب تماشا دیکھ ہوتا کیا ہے میرے دوستو توفان آ گیا حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کی اندر سوار تھے آپ نے دیکھا کہ جودی پہاڑ کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی کی اندر غرق ہونے لگیں دیکھا کہ بیٹا چوٹی پر کھڑا تھا اس کا پاؤں پانی کی اندر آ گیا آہستہ آہستہ پانی کی اندر ڈوبنے لگا خوتے خانے لگا ڈبکیاں لینے لگا دل میں خیال آیا حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں یا رب العالمین ہے تو بیٹا یا اللہ ہے تو بیٹا میرے رب کی ذات نے یہ قرآن حکیم کی بولی ہے فرمایا فرمایا انہو لئیسہ من اہلک او میرے پیارے نوح یہ تمہارے گھرانے کا بندہ ہی نہیں ہے تھا تو وہ بیٹا ہی لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف جسمانی تعلق رکھتا تھا اس نے روحانیت کی لائن کو قبول نہیں کیا تھا یہی وجہ ہے وہ برباد ہو گیا غرق ہو گیا میرے دوستو آؤ ایک اور مثال سنیئے میرے تیرے نبی کریم کے ایک چچا جان کا نام ہے حضرتِ عباس سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی انہو اور ایک اور بھی چچا ہے میرے نبی کریم کا جس کا نام ہے ابو لہب ہیں دونوں چچے لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرتِ عباس کا نام لیا جائے تو ہمارے چہرے ہمارے زبان پر رس گھلتی ہے محبت کی شرینی پھیلتی ہے لیکن اگر ابو لہب کا نام لیا جائے تو موں کا ذائقہ کڑوا کڑوا ہوتا ہے بھئی ہیں تو دونوں چچے لیکن فرق کیا ہے کہ دونوں میں حضرتِ عباس کی عزت زیادہ کیوں ہے میرے دوستو ایک ہی وجہ ہے کہ ابو لہب صرف جسمانی تعلق دار بنا ہے لیکن حضرتِ عباس وہ عزت محب انسان ہیں جو میرے نبی کریم کے جسمانی تعلق دار ہونے کے ساتھ ساتھ میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اب اس بات کو ایک لمحہ کے لیے آپ یہاں ہی رکھ دیں آؤ میرے دوستو افریقہ کے ملک میں چلتے ہیں افریقہ کے ملک میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے حبشا نام ہے حبشا کی دھرتی پار ایک بندہ پیدا ہوا جو رنگ کا کالا ہے موٹے موٹے پیر ہیں چپتے چپتے پیر ہیں اور آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہیں حسن نام کی کوئی شہ نہیں نام حضرتِ بلال ہے خدا کی قسم دنیا ساری حضرتِ بلال پر قربان ہے آخر کیا وجہ ہے بلال میرے نبی کا کیا لگتا ہے بات سمجھ آئیے حضرتِ بلال میرے نبی کا رشتے میں کچھ لگتا ہے بولو دوستانِ گرامی کا حضرتِ بلال حبشاہ سے آئے حضور نبی کریم کے ساتھ ظاہرا کوئی تعلق نہیں ہے نہ بیٹے ہیں نہ بھائی ہیں نہ بھتیجے ہیں لیکن میرے نبی کریم نے انہیں اتنا مالہ مال فرمایا اتنا مقمالتہ فرمایا کہ حضرتِ بلال کو میرے رسولِ گرامی نے فتح مکہ والے دن کعبہ کی چھت پر چڑھایا فرمایا بلال چڑھ کر کعبہ کی چھت پر آزان دے دو حضرتِ بلال کے دل میں خیال آیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو کمی بن کر آیا میں کنگال بن کر آیا دنیا ہمیں تو کوئی اگنوری کرتی ہے دنیا ہمارا نام نہیں لیتی یا رسول اللہ یا مکہ کی اندر بڑے عالی عالی خاندانوں کی دنیا موجود ہے یا رسول اللہ مجھے کعبہ پر چڑھایا جا رہا ہے آمینہ کے لال نے فرمایا بلال تم ہی کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آزان دو گے ہم نے دنیا کو بتانا ہے جو آمینہ کے لال کا غلام ہے حقیقت میں وہی دنیا کا امام ہے فرمایا کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آزان دو میرے دوستو میرے بھائیو یہ ہمارا ملک پاکستان ہے یہاں کوئی بندہ وزیر بن جائے مشیر بن جائے اس کے اندر نخوت آجاتی ہے بڑی اکڑ آجاتی ہے وہ تجھے مجھے جانتا نہیں پہچانتا نہیں ہے لیکن یہی حضرت پلال ہیں دوستو حضرت فاروق عظم جیسا مرتے کلندر اپنی معافل میں بیٹھائے چوبیس لاکھ مربع مین کا سلطان بولونا کتنی بادشاہد کا چوبیس لاکھ مربع مین کا سلطان حضرت فاروق عظم میرے ویر یہ تیرے میرے ملک پاکستان ایک نہیں دو نہیں تین پاکستان ملے تاپی اس دھرتی تاکہ نہیں مکمل بندے لوگوں اتنی بڑی سلطنات کا سلطان حضرت فاروق عظم ہے آپ کی کیفیت یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھیں ادھر حضرت بلال محفل میں آگئے حضرت سیدنا فاروق عظم نے فرمایا اوہ دنیا والو جلدی کرو کھڑے ہو جاؤ کیوں کھڑے ہو جائیں فرمایا سیدنا بلال ہمارا سردار بلال آگیا ہے فرمایا ہمارا سردار آگیا ہے ایمان سے بتائیے جو بکتا بکاتا آیا جو ماریں گھاتا کھلاتا آیا اس کو میرے رسول اللہ کا غلام حضرت سیدنا عمر فاروق فرما رہے ہیں سیدنا بلال ہمارا سردار بلال آگیا ہے انہیں یہ عزت ملی ہے کہہ تو الحمدللہ ہم بھی رسول اللہ سے وہی تعلق رکھتے ہیں جو شبشہ سے آنے والا وہ رنگ کا کالا بلال رکھتا تھا وہ بھی میرے نبی کا روحانی تعلق دار تھا اور ہم بھی بولو زہے مقدر اس بندے کے جو سید زادہ ہو اس کے میرے رسول سے دورے تعلق ہوتے ہیں وہ جسمانی رشتے دار بھی ہے اور بولو روحانی رشتے دار بھی میرے دوستو حضرت بلال نے محبتوں کی وفا دنیا کو دکھائی ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مقام حاصل کرنا ہو تو یہ کوئی میٹھی کیر ہوتی ہے جتن کرنے پڑتے ہیں حضرت بلال کی موت کا وقت آیا موت کا وقت قریب آیا ساری دنیا روتی ہے میرے دوستو ہمارے پاکستان کے اندر رہنے والی مائیاں اور بہنیں روتی ہیں یہ پنجابی میں روتی ہیں اردو زبان میں الفاظ بولتی ہیں لیکن حضرت بلال کی بیوی جوان تھی حضرت بلال کی آخری وہ ہچکیاں تھی حضرت بلال دنیا سے جانے کے لیے مسافر بن چکے تھے تو حضرت سیدنا بلال کی بیوی کہنے لگی واہ حسرتہ واہ حسرتہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے افسوس کیا کہا جاتا ہے بولو ہائے افسوس حضرت بلال کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی سوال کرنے لگے اے میری زوجہ وجہ کے آئے واہ حسرتہ کہہ رہی ہے بیوی کہنے لگی اے بلال تو مسافر بن کر جا رہے اے بلال میں تنہ تنہ ہاں رہ جاؤں گی کون بندہ ہوگا جو میرے سار پر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھے گا ہائے افسوس آج مشکلوں کا وقت آ گیا مصیبتوں کا ویلہ آیا حضرت بلال نے آنکھ کھولی فرما میری گھر والی آج مشکلوں کا وقت نہیں آیا آج تنگیوں کا وقت نہیں آیا حضرت بلال فرمانے لگی میری گھر والی آج بلال کو عید کا چاند نظر آ رہا ہے اے بلال نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت بلال کی بیوی کہتی ہے میرے خامد ہے میرے شہر نامدار آج مشکلوں کا وقت آیا تم دنیا سے جا رہے ہو میرے لیے کیا چھوڑت گئے جا رہے ہو بلال فرمانے لگے میری گھر والی تیرے میرا جسمانی رشتہ ہے مر کر قبر میں جاؤں گا وہاں پر آمنہ کا لال آئے گا نبیوں کا امام آئے گا رسولوں کا سلطان آئے گا اے میری بیوی تجھ سے میرا جسمانی رشتہ ہے جب مر کر قبر میں جاؤں گا وہاں پر کمنی والا آئے گا فرمایا میرے نبی سے میرا روحانی رشتہ ہے اے میری بیوی جب قبر میں جاؤں گا میں تمہیں بھول جاؤں گا تو مجھے بھول جائے گی خدا کی قسم یہ بات سننی بھی آسان سنانی بھی آسان لیکن عملا فرمایا میری بیوی نحنو نلا کی غدم محمد و صحبہ مر کر قبر میں جاؤں گا وہاں وہ روحانی رشتہ دار نبیوں کا سلطان آئے گا تجھے میں بھول جاؤں گا گویا حضرت بلال نے عملا یہ ثابت کر کے بتایا او دنیا والو نہ دن نہ مہینے تے نہ سالت مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سالت مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سالت مکڑی نہ دن نہ مہینے تینا سال تے مکنی اے آمین گل حشرنو تیرے لالتے مکنی اے آمین گل حشرنو تیرے لالتے مکنی مل کر بولیے اے آمین گل حشرنو تیرے لالتے مکنی باں جس نے پھڑا ہی سرکار دو آلم نو اے آمین گل حشرنو تیرے لالتے مکنی اے آمین گل حشرنو تیرے لالتے مکنی خدا کی قسم میں نہیں میرے رب کا قرآن فرما رہا فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفوسہم وہ دنیا والو نبی کی ذات مومنوں کو جان سے زیادہ پیاری ہے حضرت بلال میرے دوست و میرے نبی کریم کا وصالبہ کمال ہو گیا حضرت بلال معظم تھے حضور کے آزانیں دیا کرتے تھے حضور دنیا سے چلے گئے میرے دوست و میرے رسول کرامی دنیا سے چلے گئے بلال کو کہا گیا بلال آزان دونا آپ نے فرمایا اے لوگو موزن کوئی اور بلالو مجھ سے آزان نہیں دی جاتی اب میرے لئے کٹھن ہو گیا مشکل ہو گیا لوگوں نے فرمایا اے بلال وجہ بتاو فرما لوگو کوئی موزن اور لے آو اب میں آزان کیا فرمایا آزان لوگوں نے منتیں کی سماجتیں کی فرمایا بلال کرم کر دے آزان دےو نا حضرت بلال نے آزان شروع کر دی آزان دینے لگے میرے دوست و آزان کے باندر میرے رب کی قبریائی بولندگی جس وقت آزان میں لفظ بولے اشہاد و انہ محمد الرسول اللہ یہ جملے آئے حضرت بلال کی الزبان پارتے خدا کی قسم خشکا کر زمین پر بے ہوش ہو کر حضرت بلال گر گئے لوگوں نے قریب آ کر سوال کیا اے بلال وجہ کیا کیوں بے ہوش ہو گئے وجہ بتاؤں فرما نے لگے او دنیا والو میں نے زندگی میں پہلی بار یہ کڑوا تجربہ کیا ہے مسکل تجربہ کیا ہے ممبر پر آمنہ کا لال ہوتا تھا میں آزان دیتا تھا لیکن آج میری زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا کہ جس ممبر پر خدا کا یار تھا آج وہ مجھے نظر نہیں آرہا رہے لہٰذا دنیا والو مجھ سے یہ پرداش نہ ہو سکا میں زمین پر گر گیا واللہ حضرت بلال نے آزان چھوڑ دی آزان کے بعد حضرت بلال فرمانے لگے او دنیا والو مجھے مدینے میں چین نہیں آتا میں مدینے میں نہیں رہوں گا کیونکہ مدینے کی گلیاں بھی مجھے کھا رہی ہیں گھر میں محبوب رہتا ہو محبوب دنیا سے چلا جائے محبوب کا پیالہ پڑا ہو نا بندہ پیالے کو دیکھ کر بھی لوتا ہے بولیے فرمایا اس مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوں مجھے حضور نظر نہیں آتے میں اس مدینے میں نہیں رہوں گا اسی مدینے کی بات جس کے لیے تم کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ دسانگال کی خزینیں دی دسانگال کی خزینیں دی دسانگال کی خزینیں دی دنیا پیکھا دی خیرات مدینے دی دنیا پیکھا دی خیرات مدینے دی فرمایا لوگو میں مدینے میں نہیں رہوں گا پیلال نے مدینہ چھوڑ دیا چلے گئی شام کے اندر شام میں ایک علاقے کنا میں جا بیا حضرت پیلال نے وہاں ڈیرہ لگا لیا دوستان جرامی کا در خدا کی قسم ایک مہینہ گزر گیا دوسرا مہینہ گزر گیا تیسرا مہینہ گزر گیا سال کا عرصہ گزر گیا حضرت پیلال راہ کو سوئے مقدر جا گیا ادھر حضرت پیلال کی آنکھیں سو گئیں مقدر جا گیا خواب میں آمنہ کا لالہ گیا بولو خواب میں جب میرے نبی کریم نے خواب میں آ کر حضرت پیلال کو فرمایا نا فرمایا مہاز الجفوہ تو یا پیلال مہاز الجفوہ تو یا پیلال میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کا بھائی ہوں میں اس علاقے میں آیا ہوں مجھے مولانا جانتے ہیں دیگر احباب جانتے ہیں میں علاقے سے ہو کے چلا جاؤں ہم ان کو نام بتاؤں ان کو بعد میں پتا چلے یہ مجھے کہیں گے مولانا بڑی زیادتی کی ہے تو نے آیا تھا بتایا ہی نہیں ہے یہاں آیا ہے چپکے سے چلا گیا ہے واللہ میرے نبی کریم نے حضرت بلال کی خواب میں آ کر فرما بلال مہاز الجفوہ تو یا بلال بلال جاتی حقیقی ہے تُو نے ہمارا مدینہ چھوڑ دیا ہے ہم تیری لائیں تک رہے ہیں تُو مدینہ کا چھوڑ کے چلا گیا ہے بلال کب وہ وقت آئے گا جب تُو واپس آئے گا خدا کی قسم اگر محبت کرنے والا سچی محبت کرے آمنہ کا لال شام سے بلا لیتا ہے اگر بلال کو کملی والا شام سے بلا لیتا ہے تو تُو میں اگر نبی کے سچے نوکر بنے تو پاکستان سے بھی مدینہ والا بلا لیتا ہے بولو بلا سکتا ہے یا نہیں بولو میرے نبی کریم نے خواب میں آ کر فرمایا ماہازہ الجفوہ تو یا بلال بلال یہ کیا زیادتی ہے ایمان سے بتائیے میرے ویر جس وقت میرے نبی کریم نے اپنے زبان مبارک کو کھولا ہوگا اس وقت نور کی کتنی برسات ہوگی مولانا عبدالسطار نیازی خدا ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے وہ فرماتے ہیں من مونے نبی من تھار نبی تیری ذات دیاں کیا پاتا نے من مونے نبی من تھار نبی تیری ذات دیاں کیا پاتا نے جدوں بولے تے موچوں پھل جھڑ دے تیری بات دیاں کیا پاتا نے جدوں بولے تے موچوں پھل جھڑ دے تیری بات دیاں کیا پاتا نے میرے بھائی میں نے یہی بتانا ہے ہمارے سارے رشتے دار ہیں ہمارے بڑے تعلق دار ہیں میں نے مانا میرے ویر میری ماں بھی بڑی میری تعلق دار ہے بھائی بھی بڑے عزت والے میرے تعلق دار ہیں ماں کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہے باپ کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم پکڑی کے ایک پلے میں یہ سارا جہان رکھ دو دوسری جانب اکیلا آمینہ کا لال رکھ دو میرے نبی کریم کے تعلق یہ سارا جہان بھی نہیں پہنچ سکتا ان نبی او اولا بالمؤمنین من انفوسیم کائنات سے پڑھ کر بندے کو جان سے پیار پیار ہوتا ہے میں کہتا ہوں لوگو میں نہیں میرا پروردگار فرما رہا ہے لوگو جو سچا مومن ہے اس کو اپنی جان بھی کم پیاری ہے کمی والا زیادہ پیارا ہے آو اس دیوٹی کو نبھائیں اس کام کو اپنائیں جہان والوں کے تعلق بڑے ہیں لیکن میرے ویر یہ تمہیں بھول جائیں گے مجھے تو بڑا یاد آئے بڑے بڑے سیاسی لوگ بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ بڑے بڑے ایم پی اے ایم این اے نازمہ اور نائب نازم بننے والے مشیر اور وزیر جہاں کے اندر بڑے مقام والے ہیں لیکن وہ بندے کو بھول جاتے ہیں میرے ویر کل ہم پر مشکل وقت آنے والا ہے قبر میں جائیں گے قبر بند ہو جائے گی بھائی بھی واپس آ جائیں گے پتیجے بھی واپس آ جائیں گے ماں محبت کا استعارہ ہوتی ہے ماں بھی واپس آ جائے گی میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بچوں کی قبر پر مٹی ڈال رہی ہوتی ہیں میں نے کہا ماں تو مٹیاں ڈال رہی ہے تو تو کہی تھی تھی میرا فرزندے اور جمند ہے وہ کہنے لگی میں چاہتی ہوں میں بھی اپنے بیٹے کی قبر پر مٹی کی مٹھی ڈال رہی ہے خدا کی قسم یہ سارے جہان والے تیری قبر پر پہنچ زیادہ کر رہے ہیں لیکن جب قبر بند ہو جائے گی تیرے دل میں خیال آئے گا یا اللہ یہ قبر کا ہمدیرہ ہو گیا ساری دنیا مجھے چھوڑ کر چلی گئی جب سارا جہان چلا جائے گا وہی مدینے والا تیری قبر میں نور سفیرہ کر دے گا نعرہی رسالہ نعرہی تحقیق نعرہی حیدری علماء اہل سنت پانی کو سر دپی دے گا پانی کو سر دپی دے گا پانی کو سر دپی دے گا تو تو سنال تالہ یا لاج پال ستی دے تو سنال تالہ یا لاج پال ستی دے خدا کی قسمہ میں ناکہ لال تیری قبر میں بھی آئیں گے میری قبر میں بھی آئیں گے جب سارا جہان چلا جائے گا مدینے والا قبر میں قدم رنجا فرمائے گا میرے رب کی ذات نے فرمایا آمینہ کے لال نے بتایا لوگو قبر المؤمنے ریاضہ تم مر روزہ تم ریاض الجنہ فرمایا لوگو پنتہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے پاغ بن دیئے میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے جانے کی وجہ سے تو وہ جنت نہیں بنی کیونکہ ہم یہاں بھی موجود ہیں یہ جگہ تو جنت نہیں بنی پتا چلا جنت اس لیے بنتی ہے کہ وہاں پر آمینہ کا لال آتا ہے حضور نے فرمایا نا کہ بندہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ آمینہ کا لال جو آتا ہے جنت نہ بنے گی تو ہوگا کیا تو میرے بھی پتا چلا جو مدینہ کا سلطان ہے وہ بڑا لجبال ہے آؤنا اپنی محبت والی رسی کو ذرا مضبوط کرنے میلاد کا لنگر کھانے والو صرف لنگر نہیں کھانا مدینہ والے سے محبت کی رسی بھی مضبوط کرنے لیکن بڑی اچمبے کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے میرے نبی کریم کا نعرہ لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم رسول اللہ کی غلامی کا نعرہ لگاتے ہیں خدا کی قسم مجھے اکیس سال بیٹھ گئے تقریریں کرتے ہیں کتنے سال اکیس سال تقریریں کرتے کرتے گزر گئے ہم نعرہ لگاتے تھے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کسی دن کسی معفل میں مجھے کوئی ایسا بھی ملے جو کہے کہ غلامی رسول میں مجھے پانچ گانہ با جماعت نماز بھی قبول ہے کوئی ایک تو ہو جو یہ کہے کہ غلامی رسول میں مجھے چیرے پرداری بھی قبول ہے کوئی تو ہو جو یہ بھی کہے کہ غلامی رسول میں مجھے بے حیائی سے نفرت بھی قبول ہے کوئی تو ہو جو یہ بھی کہے کہ غلامی رسول میں رسول اللہ کی سیرت اپنانا بھی قبول ہے موت کو قبول کرنا آسان سمجھ دے ہیں کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میرے ویر موت بڑی دور ہے اس سے قریب آ حضور کی صورت اپنا حضور کی صورت اپنا نبی کا میلات بھی منا میرے نبی کا کردار بھی اپنا حضور کو جسن بھی بنا حضور کا مشن بھی اپنا حضور کی محبت کی بات بھی کر حضور کی زندگی کی ذات اور کردار کو بھی اپنے سینے میں انڈیل جب تو رسول اللہ کا سچا عاشق بنے گا مدینہ اور کوحالہ میں ہڈائی قدم کا فاصلہ رہ جائے گا سچی غلامی حضور کی اپناو دوستانی گرامی قدر جب یہ وقت ہوگا میں کہتا ہوں دوستانی گرامی قدر نعرہ یہ شید سے میٹا ہے لبائی یا رسول اللہ لبائی کہتے ہیں نہ ہم میں کہتا ہوں خدا کی قسم شید اتنی میٹھی نہیں ہوتی جتنا یہ نعرہ میٹا ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں لیکن کبھی تو سوچا کیجئے نہ میرے بیر لبائی کا معنی کیا ہے لبائی کا معنی ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آقا تم بلاؤ تو ہم راول پنڈی میں بھی چلے آئیں گے آپ اگر ہمیں حکم دیں تو لاہور بھی ہم سے دور نہیں ہے آپ ہمیں حکم دیں ہم مسجد میں حاضر آپ ہمیں حکم دیں ہم میدان جہاد میں حاضر لیکن کیا وجہ ہے کہ دن کے وقت رات کے وقت ہماری مجلس ہوتی ہے معفل ہوتی ہے ہم سننی کہتے ہیں لبائی لبائی کیا رسول اللہ ہم حاضر ہیں لیکن جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے ہم لوگ گھر سے نہیں آتے نماز نہیں پڑتے مسجد کی صفحیں بھان بھان کر رہی ہوتی ہیں بلایا جاتا ہے او لبائی کہنے والو آونا مسجد میں رسول اللہ کا پیغام یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اب بھی حاضر ہو جائیں لیکن ہم حاضر نہیں ہوتے تو گویا ہم مفہوم نہیں سمجھتے نعرہ ٹھیک ہے نعرہ لگانا بھی چاہئے لیکن اس نعرے کا تقاضہ بھی سمجھنا چاہئے ناراض تو نہیں ہو رہے میرے بھائی ہم لوگ صرف زبان کا کیا کھاتے ہیں لیکن ادھر میرے بھائی جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی کا نعرہ لگایا ان میں ایک بندے کا نام تھا حبیب بن زید حبیب بن زید میرے دوستو یہ مسیلمہ قضاب کے دور کی بات ہے حضرت سیدھی کی اکبر کے دور کے اندر مسیلمہ قضاب کہنے لگا مجھے نبی مانا جائے میں نبیوں بولو کیا کہنے لگا کہنے لگا مجھے نبی مانا ادھر حبیب بن زید کی امی تھی ام امارہ ام ام امارہ نے حبیب بن زید کو بلایا فرمایا تیری چڑھتی جوانی ہے بڑا خوبصورت نوجوان بچہ ہے میرا لیکن میں چاہتی ہوں کہ تجھے میں اپنے نبی کی عزت پر پربان کر اپنے بیٹے کو تیار کیا فرمایا میرے بیٹے چلا جا یا وہ مسیلمہ قضاب نے آج نبوت کا دعویٰ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں جس کے سامنے جا کر سینہ تان کر کھڑا ہو جاؤ اسے بتا تو بے غیرت ہے تو خلط ہے سچا نبی صرف آمنہ کا لال ہے جا میرے بیٹے تیار ہو کے جاؤ وہ گئے تو مسیلمہ قضاب کے چند کا رندو نے اسے گرفتار کر لیا گرفتار کر کے لے گئے مسیلمہ قضاب کے سامنے مسیلمہ قضاب خود بیٹھا ہے اس کے رندو نے اسے پکڑ لیا حبیب بن زید سامنے کھڑا ہے جکڑا ہوا ہے دوستو مسیلمہ قضاب بار بار کہنے لگا ابھی بھی وقت ہے چاہتا ہے کہ تجھے آزادی مل جائے اگر چاہتا ہے تیری زندگی بچ جائے دے میں نبی ہوں وہ فرمانے لگے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا حبیب بن زید نے فرمایا میری جان تو جا سکتی ہے پر میری زبان یہ نہیں کہہ سکتی کہنے لگے تو نبی نہیں فرمایا میں مومن ہوں میں نے اپنے نبی کو ماننا ہے مومن کی زبان ایک ہوتی ہے بولو مومن کی زبان ایک ہوتی ہے میں تجھے نبی نہیں مان سکتا وہ کہنے لگا جلدی کرو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا حبیب بن زید کا پھر بولا مسیلم قذاب کہنے لگا ابھی بھی وقت ہے ایک ہاتھ چلا گیا ہے ہم تو یہ کوئی اور سزا نہیں دیں گے تو میرے ہاں کر دیں گے ابھی بھی ایک بار زبان سے کہہ دے کہ میں نبی ہوں خدا کی قسم مسیلم قذاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کا شیر بولا فرمایا اوہ خدا کی بارگاہ میں مظلوم و ظالم انتہائی شکنجے کی گرفتاری بڑھنے والے انسان تجھے ہیانا چاہیے ایک بار بھی میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ تُو بھی نبی ہو سکتا ہے کہنے لگا دوسرا ہاتھ اس کا کاٹ دو دوسرا ہاتھ کٹ گیا کہنے لگا ابھی بھی وقت ہے مان جا فرمایا نہیں ہو سکتا کہنے لگا اس کا ایک دایاں پاؤں کٹ دیا جائے دایاں پاؤں کٹ گیا پھر بایاں پاؤں کٹ دیا گیا پھر کان کٹ دیا گیا پھر زبان کٹ دی گئی آنکھوں کو نکال دیا گیا خدا کی قسم جس طرح تیرے میرے معاشرے کے اندر بکری کی خال اتاری جاتی ہے یعنی کسی درخت پر اسے الٹا لٹکایا جاتا ہے حضرت حبیب بن زید کو یوں الٹا لٹکا دیا گیا جسم سے خال کو ہدھاڑ دیڑ دیا گیا سہی دو گئے شہادت کا جام پھی لیا گویا دنیا کو بتا دیا او دنیا والو اے دنیا دو چار دیں ہارے اے دنیا دو چار دیں ہارے تے کی ایتھوں لے جانا یار بنا لے محمد عربی یار بنا لے محمد عربی یہ تُو جنت جانا میرے میرے ہم تو مرد ہیں مرد ہونے کی قیفتیت صلابت جیسی ہوتی ہے یعنی یہ مضبوط جسم جسے والی شے ہوتی ہیں لیکن ایک آدمی توڑتا ہوا گیا ام امارا کے پاس جاں کر مت آیا اے ام ام امارا تیرے بیٹے حبیب بن زید کو یوں ایک شہید کر دیا گیا ان کی آنکھیں نکل گئیں ان کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے ان کے دونوں ختموں کو کاٹ دیا گیا ان کے کانوں کو کاٹ دیا گیا اللہ کی قسم ام ام امارا روئی نہیں مویلہ نہیں کیا تاری نہیں اوفا غانی کی رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی فرمانے لگی دنیا والو میری ساری زندگی گزر گئی میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی فرمانے لگیو دنیا والو میں نے حبیب بن زید کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہی اس دن کے لئے تھا یہ ہے جو انہوں نے رمان سمجھی ہے ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم لوگو نبی کی ذات بندے کو جان سے پیاری ہونی چاہیے یہ کیا معاملہ بنا کہ تکان کا شٹر نیچے نہ کریں نماز جا رہی ہے تو چلی جائے لوگو نماز کا وقت آ جائے دکان بند ہو جائے دل میں خیال ہی آ جائے کہ یہ نماز بھی کسی عام بندے کا پیغام نہیں یہ بھی مدینے والے کا پیغام ہے او میرے ویر یہ ریت میرے نبی کریم کی ہے تو اسے زندہ کر آمنہ کا لال تجھے مرنے کے بعد زندہ کر دے گا مجنون تھا نا مجنون ایک دن کہیں سے ہرن پکڑ لائا یہ حضرت امام حسن کا رشتہ دار تھا نام اس کا اصل تھا کیس بس انہوں نے یہ اپنے لئے نام تجویز کر لیا عام آدمی نہیں تھا بڑا پڑا لکھا آدمی تھا کہیں سے پکڑ کر لائا ہرن کو ہرن کی آنکھیں چومنے لگا لوگوں نے کہا ارے کیسے او مجنون کیسا عجیب بندہ ہے تو نے ہرن کی آنکھوں کو چومنا شروع کر دیا فرمانے لگے لوگو ہرن کی آنکھوں کو چومنے کی کوئی وجہ ہے سوال کیا گیا وجہ بتانا کہنے لگا لوگو ہرن کی آنکھیں نہیں چوم رہا ان آنکھوں کے اندر لیلہ کی آنکھوں سے مشابت نظر آ رہی ہے یہ یوں ہی محسوس ہوتی ہیں جیسا لیلہ کی آنکھوں کا شکل ہے تو سانے گرامی کا خدا کی قسم اور نماز کا وقت ہو جائے نماز اس لیے کم پڑ لیا کر کے نماز میں رکوع آتا ہے تو جھک جائے تیرے دل میں خیال آئے کہ یہ جھکنا میری مرضی کا نہیں اسی طرح مدینے والا جھکتا تھا سجدے میں گرے تو یوں خیال کرے اپنی مرضی سے جھک نہیں رہا یہ مدینے والے کی مرضی ہے سچی بات ہے اگر مدینے والا راضی ہو گیا وہ رب راضی ہو جائے گا جب رب راضی ہو جائے گا پھر سارا جگ راضی ہو جائے گا کچھ مصیبتیں دنیا کے اندر برداشت کرنا سیکھو سنیو تکلیف آتی ہے تو آ جائے مشکل آتی ہے آ جائے لیکن مدینے والا راضی ہو جائے اللہ کی قسم دوں میں علم ہو گا جنیت بغدادی وقت کا بہت بڑا پہلوان تھا اتنا بڑا پہلوان کے نام دنیا لیتی تھی پہلوانی کا اور لوگوں بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی بن جاتے تھے آپ کشتی کیا کرتے تھے ایک میدان میں آئے سوال کیا گیا کوئی بندہ جنیت بغدادی کا مقابلہ کرنے والا لوگوں مجلس میں کوئی بندہ نہیں اٹھا آخر میں سوال کیا گیا کوئی نہیں اٹھے گا ایک پتلی جانوالا دبلہ پتلہ ہڈیوں کی مٹھی بندہ کھڑا ہو کر کہنے لگا لوگوں کوئی مقابلہ کرے یا نہ کرے میں جنیت بغدادی کا مقابلہ کروں گا بلکل دبلہ پتلہ آدمی ہے مجلس میں کھڑا ہے مقابلہ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہا کہ اگر تو مرنا چاہتا ہے پہاڑ سے چھلانگ لگا موت آجائے گی اگر مرنا ہی چاہتا ہے کسی دریا میں چھلانگ لگا موت آجائے لیکن جنیت بغدادی کے مقابلے کی بات نہ کر یہاں بڑے بڑے لوگ ہار گئے یہاں بڑے بڑے لوگوں کا پتہ پانی بن گیا ہے لیکن وہ کہنے لگا لوگوں جو کچھ بھی ہو میں مقابلے کے بغیر نہیں رہوں گا خدا کی قسم میرے بھائی وقت آگیا جنیت بغدادی اس بندے کے مقابلے میں آیا ادھر جنیت بغدادی میتان میں آیا دنیا نعرہ لگا رہی تھی آیا آیا جنیت آیا ادھر وہ خریب آیا کنگا لائیا اس کی کیفیتی ہے کہ پتلا پتنگ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آیا نعرے لگانے والا کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے اکیلا میتان میں آیا جنیت بغدادی ہاتھی کی طرح جھوم کر جب اس کے قریب آیا اس نے کہا جنیت اپنا ہاتھ پیچھے کر کان ذرا میرے قریب کر ہاتھ پیچھے کر بولو کان قریب جب جنیت بغدادی نے کان قریب کیا نا وہ کہنے والا کہہ رہا تھا اوہ جنیت میں پہلوان نہیں ہوں دنیا تیرے نام کا سکھا جہاں کے اندر چلا رہی ہے تُو پہلوان ہے میں پہلوان نہیں ہوں میری غربت بڑی ہے اے جنیت میں کسی ہی آیا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کی شے نہیں ہے غربت کی چکی میرے گھر میں چل رہی میرے گھر میں غربت ہی غربت کے پیرے ہیں اے جنیت سن میرے گھر میں میری دو جوان بچیاں ہیں مدتے ہو گئی میں سوچ رہا ان بچیوں کی شادی کیسے کروں میرے ہاتھ خالی ہیں کچھ بھی میرے پاس نہیں آج تیری جناب میں آیا جان بوجھ کر گر جا تُو گر جائے گا انعام مجھے مل جائے گا میری بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے تُو گر جا اب پہلوانوں کو غصہ کتنا آتا ہے آپ سمجھتے ہیں جنیت بغدادی کہنے لگا اگر تُو غریب ہے بزار میں صدقہ مانگ لوگوں سے فطران نہ مانگ زکاة کا سوال کر دنیا تیری جھولی بھار دے لیکن میرے دوستو جیسے کوئی انسان انتہائی خموں کے اندر ڈوبا ہوا ہو اس کے خموں کی تار کو ہلایا جائے وہ اور پھوٹ پھوٹ کا روتا ہے جنیت بغدادی نے پاک کی وہ بندہ اتنا رویا اتنا رویا کہنے لگا اوہ چھوڑیت میں دنیا سے صدقہ نہیں مانگ سکتا خطرانہ نہیں مانگ سکتا زکاة کا سوال نہیں کر سکتا کیونکہ میرے گھار کے اندر میری جو پچیاں ہیں وہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں ہم سید ذاتے ہیں رسول اللہ کے فرزندے اور جمعن ہیں ظاہرن میں انسان ہوں لیکن حقیقت میں میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں میرے گھار میں میری جو پچیاں ہیں وہ بھی نبی کریم کی بیٹیاں ہیں ہمارے لیے نبی کریم نے زکاة حرام قرار دیا ہے خطرانہ حرام قرار دیا ہے صدقہ حرام قرار دیا ہے تو صدقہ حرام قرار دیا ہے اب جنید بغدادی سوچ کے سمندر میں گئے فکر کر رہے ہیں ایک جانب دنیا کا پیار ہے ایک جانب آمنہ کے لال کا پیار ہے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سوچنے لگے دنیا کو رکھوں دنیا مجھے کہے گی جنید بڑا پہلوان ہے لیکن اگر ہار گیا ناک کٹ جائے گا میری عزت خاک میں مل جائے گی لیکن ادر مدینے والا تو راضی ہو جائے گا دل میں یہی خیال آیا فرمانے لگے خیال میں مستلس فرمانے لگے یہ چار دن کے جہاں کے مجھلے ہیں فرمانے لگے لوگو پیں گاں بہت اولارے چڑیاں پیں گاں بہت اولارے چڑیاں دے ٹوٹ زمین دے جھڑیاں کڑیاں پھرنا مڑیاں پے کے کڑیاں پھرنا مڑیاں پے کے تے ساوریں آنچھک کڑیاں میں تم سوچ رہے ہوں کہ کڑیاں وہ نہیں جو سر پر دوپٹا لیتی ہیں نہیں جو سر پہ پگڑی بانتے ہیں وہ بھی کڑیاں تو بھی کڑی ہے میں بھی کڑی ہوں لوگو جو گیاں ہیں پھر واپس نہیں آیا مولانا فرماتے ہیں لوگو کڑیاں پھرنا وہ مڑیاں پے کے تے ساوریں آنچھک کھڑیاں جنید بغدادی سوچ کے سمندر میں گئے خدا کی قسم پیسرہ یہی کیاں فرما اے آنے والے تیرا کام ہے مجھے جنجوڑا دے دینا میرا کام ہے چار شانے چت زمین پر لیٹ جانا مجھے ہار قبول ہے تیرا کام ہے مجھے زمین پر جنجوڑا دینا اس آدمی نے جنجوڑا دیا جنید بغدادی گر گئے جان بوجھ کے گر گئے تم علم ہے جو بندہ ہار جائے کسی میدان میں بھی ہو دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے ہمارے سامنے سارے معاملات جس کی بھینس اسی کی لاتھی مانا جاتا ہے دوستو وہی جنید جس کے نام کے نعرے دنیا لگا کر میدان میں اتار رہی تھی آج وہ دوست چلے گئے آج وہ رفیق چلے گئے آج وہ دستوں بازو چلے گئے اٹھانے والا کوئی نہیں آیا لیکن سید زادے کے گلے میں ہار ڈالے گئے عزتوں سے نوازا گیا وقت کے بعد شاہ نے بھی عزت سے مالہ مال کر دیا لوگوں وہ جنید بغدادی کے مقابلے میں آنے والا تو نوازا گیا لیکن جنید زمین پر گرا پڑھائے اٹھانے والا کوئی نہیں آیا سسٹیاں لے رہے کافی دیر وہیں گزر گئی پھر خود بخود اٹھے گھار کی جانب گئے خرامہ خرامہ گھار میں گئے چار پائی پڑی تھی سرحانہ لگا تھا ٹیک لگائی آنکھیں سو گئیں مقدر جاں گیا آمنہ کا لال خواب میں آ گیا نبیوں کا امام آیا میرے نبی کریم نے فرمایا اوہ جنید روتا ہوا سویا ہے یا رسول اللہ میری عزت خاک میں مل گئی ہے فرمایا اے جنید پہلے تو وقت کا پہلوان تھا لیکن آج تُو نے سید زادوں کی خدمت کیے تُو نے رسول اللہ سے پیار کا بندن باندھ لیا ہے انہ بھی او اولا بالمؤمنین کا مستاق بنا ہے اے جنید بغدادی آج کے بعد تُو وقت کا پہلوان نہیں ہم نے تجھے غوث دوران بنا دیا ہے دوستو کبھی آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ کہتے ہیں کہ پیر بڑا ہوتا ہے مرید چھوٹا ہوتا ہے لیکن اگر کسی نے مشاہدہ کرنا ہوں کہ مرید اپنے پیر سے آلہ ہے وہ جنید بغدادی کی زندگی کا مطالعہ کرے وہ دیکھے کیوں یہ معاملہ بنا انہوں نے ثابت یہی کر دیا کہ سارہ حیثت قان نبی کا اتارنے کے لیے مل کر بولو سارہ حیثت کا نبی کا اتارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد بیوار نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میرا بیان آپ دوستوں کا سننا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے ایسی محبت عطا فرمائے جو کچھ ہماری زبان سے نکلتا ہے وہی ہمارے دل کی اندر بات ہو جو کچھ ہم خلوت میں کہتے ہیں وہی ہماری جلوت بن جائے جو کچھ جلوت میں کہتے ہیں وہ خلوت قدے میں بھی ہم ایسا ہی کرنے لگ جائیں جب یہ محول ہو جائے گا میرے ویل حضور سے محبت کا کون نہیں نغمہ پڑتا کون حضور سے پیار کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن عملی اعتبار سے میں سوال کرتا ہوں ہم حضور کے عاشق تو ہیں لیکن خود ہی اپنے گربان میں جھانک کر دیکھئے اگر کئی کئی مہینے گزر گئے ہم نے اپنی نبی پر ایک تصویبی درود کی نہیں پڑی ہم کس موں سے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے بڑے غلام ہیں روزانہ کم از کم اپنے نبی پر تھوڑے سے تھوڑا گیارہ بار تو درود پاک بندہ مومن کو پڑھنا چاہیے نا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے یہ وظیفہ اپنا لو حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو یہ میرے نبی کی قربت کا ذریعہ ہے لوگوں جو بندہ درود پڑھ نہ بھول جاتا ہے وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے النبی اولہ بالمؤمنین من انفسهم نبی کی ذات مومنوں کو جانوں سے پیاری ہے جو جانوں سے پیارا ہے اس نبی سے کوئی رشتے کا ذریعہ بنائیے آؤ حضور سے محبتیں اپنایئے حضور سے محبت کی رسی کو مضبوط کیجئے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اہل علاقہ کی عزت میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس علاقے کے اندر رہنے والے جمیع احباب کو دونوں جہانوں میں عزتوں کی پگڑیں عطا فرمائے وما علینا اللہ